دنیا میں چند علاقے ہی ایسے ہیں یہاں مچھر نہیں پائے جاتے لیکن ایک چھوٹے سے چینی قصبے ڈنگ وولنگ کو یہ منفرد عزاز آزل ہے کہ یہاں مچھر بلکل بھی نہیں ہوتے حالانکہ یہ گنے درختوں تلابوں اور چھوٹی چھوٹی جینوں سے گرا ہوا ہے اس حساب سے یہاں سارا سال خاص کر گرمی اور برسات کے موسموں میں مچھروں کی باتات ہونی چاہیے تھی لیکن گزشتہ کئی دائیوں سے یہاں ایک بھی مچھر نہیں دیکھا گیا ایسا کیوں ہے یہ کوئی نہیں جانتا البتہ مقامی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے قصبے میں مینڈک کی شکل والے ایک پتھر کی پوجہ کرتے ہیں جس کی برکت سے یہ علاقہ مچھروں سے پاگ رہتا ہے اب تک اس بارے میں کوئی سینسی تحقیق بھی نہیں کی گئی ہے جس سے یہاں مچھر نہ ہونے کی اقلی وجہ معلوم ہو سکے قصبے ڈنگ وولنگ چینی صوبے فوجان کا حصہ ہے اور سطح سمندر سے سات سو میٹر کی بلندی پر گھنے جنگلات تلابوں اور چھیلوں کے بیچوں بیچ واقعہ ہے یہاں حاکہ نامی ایک اقلیتی قبیلہ بھی ہے جو پتھروں سے کشادہ اور دیدازیم مکانات بنانے میں تحریکی شورت رکھتا ہے کچھ سال پہلے تک یہ قصبہ انہی مکانات اور پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا اور انہی امارات کی وجہ سے مشہور تھا لیکن آج تک اس کی وجہ شورت یہاں مچھروں کی پرسرار غیر موجودگی ہے جس نے دنیا کے اورانا پرشان کار رکھا ہے یہ واقعی ایک عجیب علاقہ ہے یہاں پر مچھروں کے وجود نہ ہونا واقعی ایک دلچسپ بات ہے الگ پوری دنیا میں مچھروں کو وجود ہوتا ہے اور یہ مچھر بہت ہی ذریلے ہوتے ہیں خاص کا ڈنگی مچھر جو کہ انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو دبانا مات بولیے گا اب میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ